ملتان میں ایک ایسی منفرد مسجد ہے جہاں نہ تو پھلوں کے پھولوں کے باغات ہیں نہ ہی کوئی اتر لیکن پھر بھی مسجد دن رات خشبووں سے مہکتی رہتی ہے راشد حمید کی رپورٹ دیکھیں حسین اگاہی کے قدیم بزار میں واقعہ یہ ہے مغلیہ دور میں بنائی گئی مسجد پھول ہٹ یہاں نہ کوئی پھول ہے نہ اتر لیکن پھولوں کی خشبو ہر سو پھیلی ہے کسی زمانے میں مسجد کے باہر پھولوں کی دکانیں ہوا کرتی تھی مسجد میں آتے ہیں خشبو آتی ہے روحانیت محسوس ہوتی ہے برکتیں والی مسجد ہے یہاں پر چاروں طرح پر خشبو ہی خشبو ہے برکتیں روحانیت ہیں آپے آتے ہیں سکون ملتا ہے آپے کلبی مسجد کے دروازوں پر دیدہ زیب کنندہ کاری دیواروں پر سنیری حروف میں لکھی قرآنی آیات سرخ، سبز، جامنے شیشوں کی مینہ کاری اس قدر دلکش ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں قدیمی مسجد ہے اندر ان شہر کی تھنڈی بھی ہے اور وسی بھی بہت ہے اور بہت زیادہ اس کی خوبصورتی بھی ہے سنگ مرمر سے اور دیگر پتھروں سے اس کو مزین کیا گیا ہے تاریخ میں نمائی مقام رکھنے والی اس مسجد کو 1399 میں تعمیر کیا گیا تھا تاریخی مسجد موتر فضاء اور دیدہ زیب حسن کے باعث ایک منفرد مقام رکھتی ہے کیمرمن اکمل کوکر کے ساتھ راشد حمید سما ملتان